ہیلو چیلٹرین بیلکم ٹو ایس ای ایڈکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی آٹھ میں گلاس کی ہندی کی کتاب بھارت کی کھوچ کے پہلے چیپٹر احمد نگر کے قلعے کی کوشن آنسر اس سے پہلے ہم نے کیے تیاتی لگو اترے پریشن آج ہم کریں گے لگو اترے پریشن تو پہلے جو کیے تیاتی کوشن آنسر اس کے جو آنسر تھے کافی چھوٹے چھوٹے تھے آج ہم جو کریں گے اس کے کچھ لمبے ہوں گے جڑی ہوئی ہے تو احمد نگر کے قلعے کے ساتھ چاند بی بی نامک ایک سندر محلہ کی کہانی جڑی ہوئی ہے اس نے اس قلعے کی رکشہ کے لیے اکبر کی شاہی سینہ کے برد تلوار اٹھا کر اپنی سینہ کا نیترت کیا تھا تو جو احمد نگر کا قلعہ ہے اس کے ساتھ چاند بی بی نامک کی ایک سندر سی محلہ تھی اس کی کہانی جڑی ہوئی ہے اس نے کیا کیا تھا اس قلعے کو بچانے کے لیے اکبر کی جو سینہ تھی اس کی برد تلبار اٹھائی تھی اور سینہ کا نیترت کیا تھا اگلا کوششن ہے احمد نگر کے قلعے میں نہرو جی نے کیا کام شروع کیا تو احمد نگر کے قلعے میں نہرو جی نے پہلے باغوانی کا کام شروع کیا بھے گھنٹوں تپتی دھوپ میں فولوں کے لیے کیاریاں بناتے تھے اور بعد میں انہوں نے لکھنے کا کام شروع کیا تو احمد نگر کا جو قلعہ تھا مہا پر ان کو جیل ہوئی تھی تو منہرو جی نے کیا کیا مہا پر باغوانی کا کام شروع کیا کیاریاں لگاتے تھے پودے لگاتے تھے ان کو پانی دیتے تھے یہ سب کام کرتے تھے بھلی بہت زیادہ دھوپ ہوتے تھی لیکن تپتی دھوپ میں بھی وہ فولوں کے لئے کیاریاں بناتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے لکھنے کا کام شروع کر دیا کلم اٹھا لی تھی اگلا کوششن ہے لیکھا کیا انبھاپ کرتا ہے تو لیکھا کیا انبھاپ کرتا ہے کہ بھے مانپتہ کی بششت براست کو لکھنا تو چاہتا ہے پر بششت کی کٹھنٹا ایبم جٹلتا اسے بہویت کرتی ہے اسے لگتا ہے کہ بھے اس بششت کو کیول ستحی طور پر چھو سکے گا تو جو لیکھا کہیں پنڈی جوالال نہرو جی وہ یہ انبھاپ تو کرتے ہیں کہ وہ مانپتہ کی بششت براست کو لکھنا چاہتے ہیں جو کچھ ان کو براست میں ملا اس کے بارے میں وہ لکھنا چاہتے ہیں لیکن جو یہ بششت بہت کٹھن ہے جٹل ہے تو ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ شاید اس بششت پر نہیں لکھ پائیں گے تو ان کو لگتا ہے یہ بششت اتنا گمبیر ہے جٹل ہے اتنا گہن ہے کہ وہ اس بششت کو کیول ستحی طور پر اوپری طور پر ہی چھو سکتے ہیں اگلا کوششن ہے عتیت کا دواب کیسا ہوتا ہے عتیت مطلب جو بیٹ گیا ہے تو اس کا دواب کیسا ہوتا ہے تو عتیت کا دواب اچھا ہو یا برہ دونوں روپوں میں ابھیبوت کرتا ہے مگد کرتا ہے کبھی کبھی یہ دواب جو ہوتا ہے وہ دم گھوٹو بھی لگتا ہے تو عتیت کا جو دواب ہوتا ہے جو پرانی سبیتہ سنسلی تیری ترواز چلے آرہے ہیں ان کو اپنانا کیسا لگتا ہے دم گھوٹو بھی لگتا ہے خاص طور پر ان کے لیے جن کی جڑے بہت پرانی سبیتہوں میں ہوتی ہیں تو جو عتیت کا دواب ہوتا ہے اچھا ہو یا برہ دونوں روپوں میں ہمیں مگد کرتا ہے ابھیبوت کرتا ہے لیکن جو یہ دواب ہوتا ہے کبھی کبھی دم گھوٹو بھی لگتا ہے آپ کا اگلا کوششن ہے احمد نگر کے قلعے سے جوڑی کونسی گھٹنا آج بھی یاد کی جاتی ہے یہ کوششن کا آنسر اور جو ہم نے پہلے کروایا تھا آپ کو کوششن کہ احمد نگر کے قلعے سے کونسی کہانی جوڑی ہوئی ہے یہ دونوں کے آنسر ایک ہی ہوں گے تو آپ کنفیوز مت ہوئی ہے تو اس کا آنسر بھی بہی ہوگا جو پہلے کا آنسر تھا کہ احمد نگر کے قلعے سے جوڑی ایک گھٹنا آج بھی یاد کی جاتی ہے بہے گھٹنا ہے چاند بی بی نام کی ایک سندر محلہ کے ساحاس تھی کہانی تو چاند بی بی تھی بہت سندر تھی لیکن وہ بہت ادھک ساحاسی تھی تو انہوں نے اس قلعے کو بچانے کے لئے کیا کیا تھا اپنی جو سینہ تھی اس کا نیترت کیا تھا اور اکبر کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی تھی ہاتھ میں مطلب اکبر کی سینہ کا بہت بہادری سے سامنا کیا تھا لیکن انت میں ان کی جو ہتیا ہوئی تھی وہ ان کے ہی ایک آدمی نے کر دی تھی تو جو یہ آدمی تھا اس نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ بشواس گھات کیا تھا وہ شترو سینہ کے ساتھ جا کر مل گیا تھا اور چاند بی بی نام کی جو یہ سندر محلہ تھی ان کی ہتیا ان کے ہی ایک آدمی کے دوارہ کی گئی تھی اگلا کوششن ہے نیرو جی کیا لکھنے سے ڈر رہے تھے تو بشش براست کا بچار اور برطمان پر اسے لاغو کرنے کی بات لمبے سمیسے ان کے مند میں تھی تو جو کچھ ہمیں براست میں ملا ان کے بارے میں جو پنڈی جوالا نیرو تھے وہ لکھنے کی سوچ رہے تھے بہت لمبے سمیسے سوچ رہے تھے کہ ان کو جو کچھ براست میں ملا ہے اس کے بارے میں وہ لکھیں وہ اس کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے لیکن جو یہ بشش تک کافی کٹھن تھا جٹل تھا تو ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ پتانی وہ اس بشش پر لکھ پائیں گے کی نہیں لکھ پائیں گے اگلا کوششن ہے لیکھک کس کس کا وارث ہے اترادکاری ہے تو لیکھک کن سب کا وارث ہے جنہیں مانپتہ نے ہجاروں سالوں میں حاصل کیا بھے مانپتہ کی بزیوں پراجیوں ساسک کاریوں آدھی کا وارث ہے تو جو لیکھک ہے مطلب پندی جوالال جو نہرو ہے وہ کس کے وارث ہیں کس کے اترادکاری ہیں انہیں کیا ملا براست میں تو ان کو بہت سب چیزیں ملی جو ہمارے پوروز تھے انہوں نے جو بجھے ہانسل کی پراجے ہوئی انہوں نے جو ساسک کار کیے بہت سب چیزیں ان کو براست میں ملی تو وہ ان سب چیزوں کے کیا ہیں وارث ہیں یہ تھے اس چیپٹر کے کچھ کوشن آنسر تو پہلے آپ جو چیپٹر ہے اس کو اچھے سے سن لیجئے سمجھ لیجئے تو کوئی بھی کچھ ایسا نہیں ہوگا جو آپ نہیں لکھ سکتے آپ اپنے آپ بنا کر لکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے سمجھئے یاد کیجئے ہمارا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب پرنا مت بھولیے اور شیئر کیجئے تینک یو